اسلام علیکم گوڑ مارننگ آج جناب چوچا جائے ہمارا یہ والا بہت بڑا لگ رہا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو آزاد کرنے کا وقت آ گیا اور مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرے ہیں یہ نسبتاً تھوڑے چھوٹے ہیں اور اس کو اکیلا چھوڑا نا اس کو تو وہ پرشان ہو جائے گا کیونکہ یہ کٹھے رہتے ہیں تو اس لیے پھر ایسے آئے کہ ابھی کچھ دن مزید ان کو ادھر رہنے دیتے ہیں کچھ دن کے بعد پھر نا چھوڑ دیں گے جو بڑے بڑے ہوں گے یہ بڑا ہے وہ بڑے ہیں دو تو ان کو بڑا بڑوں کو چھوڑیں گے کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ان کا حطر ہے ان کو چیلنے لے جائے یا کوا لے جائے گا یا ہو سکتا ہے بلاج لے جائے موسم آج بھی بڑا جبدست گرم ہے اور محکمہ مراسیات والوں کے بقول درجہ حرارت آج بھی چھوٹالیس ہے فیل زیادہ ہوتا ہے جی ویسے بڑ سا بیٹھے وہ نظر نہیں آرہے میں یہ لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ کھانے کی تلاش میں آگے پیشے نکل گئے ہیں کیونکہ کھانے کا ٹائم ہو گیا اور وہی بات ہوئی کھانا لے کے آگے نکل گئے دل کمندوں کے بات کریں کھانے میں دل ہیں ایک بیمارہ ہو گیا ایک بیمارہ ہو گیا ای بیمارہ سے چند کھانے کے لیے ایک کھانو آیا جی آنیا سے چند اوڈو نیانی وہ دل کے لیے ایک بیمارہ بہتہ بہتہ ہے میسے کھائے وقت مکر بہتہ ہے ا souکر اس میں نے جو لنکھائیے میں نے جا تھا اس کا ملکہ گئی ہے یہ دیکھا ہے کی طرف میں ٹھیک ہے ہم وہ بندہ تھی ہے وہ جایے پانی بھی پانی بھی تھی اور دانے بھی کھاتے ہیں ہسے انسان اگران اس میں نے اس طرح کیوں شویب نہیں تھے اس میں کیوں تھے لیکن وہ ویڈی تھی میں نے دار رہے کروںہا میں بدلہوں کیا ہوں جو کہتے ہیں مانڈی گئے ہیں نہیں پانی پیندے ہیں پانی پیتے ہیں اچھے چھے لوگ آج مانڈی گئے ہیں سٹار لانٹھے ہیں آمدھے ہیں پھر دسے ہو رہے ہیں پانی اچھ میڈیسین کول کے پہا دیں انٹی بائیو ٹک کسی طرح دیتے ہیں مہید ہے کہ بہتر ہو جائے ہیں آمدھے ہیں کوئی نوک ایسی وجہ اوڑ گے اوڑ گے جیڑی آمدھے ہیں پھر آمدھے ہیں اوڑ گے اوڑ گے اوڑ گے سوڑ گے میکنے مینے شکریہ 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 یہ سارے ٹھیک ہیں یہ سایے کٹھے ہیں یہاں بڑا ہراب ہے انہوں نے ایمی گرمی ہے تو یہاں تھلے آیا ہے نہیں ہے کہ انہوں نے گرمی لگتے ہیں کہ تکیتا مرد ایمی ایک چلو اے ایمی گرمی ہے ہمارے کو پلاسٹر ایدئے دن کرتے ہیں ہمارے کو منصال دن کر رہا ہے تو آن سے ہی تو اپنے جانے دے تکیں پے پھر ہوگیا پھر راتی طور پر کیا پاہ نہیں تھا کوتا نہیں اس کے لئے لheid پاٹ سکتے ہیں موسیقا مارا جی آنکھیں بھی ایسے لاغینا جیسے بندگ آرہا ہے الکیل کی نا پتک دے آنڈے دے وہ بھی آئے ہیں سازوکی آرہا کیا آہ دے نہیں پوشتا ہمارے کاملہ نکڑے دے پچھے بھی نکڑے دے سوٹ پھلے سالے لڑھانا کیتے ہیں کونی جے کیا آرہا کاندہ ہو وہ سلسا پھلے میں دے رکیونا لڑھانا کاندہ ہے وہاں دے پونی نکڑے ناں ہاں اور ساٹھے دے پھر میکنگ دے گا ہاں اور ساٹھے جو راہ دے نکڑیاں دے پھلے رکھ دے ہیں کونی دن پر کھڑے کیا یہاں دے نکڑے دے نکڑے چیکی دن پر کھڑے دے اے نادے کو خوادی دن پر نکل دے ہیں دوسرے اٹھائی دن پر نکل دے ہیں اس میں سے ان کی بیٹر چیس آگے ایسے بازی حراب ہو گے آب اندر بھی کاندہ ہے پچھا آدھے ایک ہے کہ مریہ ہے دوسرا گناتاlt کسیم پوری اوہ چیز دوں گا چاکے こزیعیدار happened پوری سکریایا را باتیا ہے پہوچہ تھے لیکن کو جب اس پام کانو کی تخوش ہے گیدر ہر طریقہ چھلا کرنا ریکن رage چلی تصورا hatا ہے بعد وہ کیسیٗ وقت ہے اس پتہ ہلے بودھ پائے ہیں آہ پہ پہ سالے آسو ہے اہہ پہ ہیں بچہ پانے پہ بچہ پہ اہہ پہ دیتے ہیں بچہ پہ پہ اہہ 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 بچہ اہہ انہوں بار شوٹ دون ایندہ ہاؤ ہائی پاری آہ اہہ اہہ پٹھاکا وزید لکھلے ہیں باہ بار شوٹ دونس ہمارا لیکن جانبا ہوتا ہے ہمارا لیکن کریں میرے لیکن وہ دودھزے کے لئے ہمارا لیکن دیل سے آب باأ لیکن ہمارا لیکن میں حلت ناری پانی پانی کہاں لیکن یہاں لیکن ہے پانی پانی راکھے اس کو پکڑنے تو پکڑی بات ہے بتا ہنے ملا کرنے اے کوئی نہیں کیا بتا ہنے ملا اے چوچو چوچو جی پانی پیلو پانی پیلو پانی پیلو اے 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 چوٹا چوچا پانی پینے لگو پڑے وہ چوٹا ہے اس کو باہر راکھ دیتے ہیں ابھی اس کو شاید ضرورت نہیں ہے چلو جی اب یہ تین ماہیں ہیں اس کی پتہ نہیں یہ کون سی والی کا ہے ہوئی پرشان ہے کہ کڑکار جاوام کھڑا میں بچار دا ہاں ہاں کون سی والی کا پیٹا ہے کوئی پتہ نہیں ہاں 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 چلو اس کو شام کو کلیکٹ کر لیں گے وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ادھر میں فوج ہیں تو بیتر یہ دیکھنا بھی انڈوں پہ جا کے بیٹھنے لگی یہ گئے کوئی انڈہ رہا گیا یہ انڈہ چکیوں نہ وہ 3-4 ہوتھے لیوں نہ آہو یہ ہوگا یہ ہے جو چھوڑا سو چنگائی سے میں تو تردہ نہیں اور ماں ہیا ہے میں کہ بدوانہ دے تھڑے ہیں میرا کان چھوٹا ہو جائے میرا ناپ ایچھے ڈیڑھ کا نیا توسی کرو والا ایچھو میرے ہوئی گیا ہے ری بڑت سا بڑے خوف دادا ہے یہاں بیکھے یہاں مہاردکہ ٹھونگیاں بڑے ڈاڑے ہیں چیانا ہے چیانا ہے چیانا ہے یہ کرپشن کر لیدیں اوہ اینج پیشاں ہوں اوہ جاری بہری اوہری انڈا رہے ادر گیا ہے بہری اٹھا ہوں 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 ایک انڈے کا دو پٹاکہ آج گیا عجیب بارٹ ساب کہہ رہے ہیں بچہ مردہ نکلا ہے ایک انڈا اس کے نیچے تھا وہ دوسروں کے نیچے رکھ دیا گرمی بڑی زبت دست ہے آج آخری ویڈیو بنانی ہے بھگریوں کی بیس ٹاپک تھے وہ پورے ہو جانے ہیں چیانے لگیا ہے بہری اٹھا ہوں بہری اٹھا ہوں بہری اٹھا ہوں بیسویں ویڈیو بھی آج بنگی اگر ہوں بہری اٹھا ہوں بہری اٹھا ہوں بکریوں کے جتنے مضوات تھے بیس ٹاپک ان سب پہ ویڈیوز بان چکی ہیں اب کچھ دین ریسٹ کر کے دوبارہ کوشش کریں گے ایک نئے مضوات اگر سامنے آتے ہیں تو ان پہ پھر دوبارہ ویڈیوز کا کچھ سلسلہ شروع کیا جائے گرمی زبردست ہے ہر گوشوں کی جو بریڈنگ پلان ہے ہم نے ارکودر کافی لگایا تھے اس بار لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ اندر ہبس زیادہ ہو جاتی ہے اگر ہم ان کو کلوز کریں کلوز نہ کریں تو کئی سائٹوں سے دوب آتی ہے ہوا کی ویڈیلیشن متاثر ہوتی ہے جس سے اندر ہبس بڑھ جاتی ہے اس سے بھی مارٹیلٹی آتی ہے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے ہیومیڈیٹی بڑھنے سے تو بچوں کا دم بھی گوٹ رہا ہے اس لیے ان مسائل کے پیش نظر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مئی جون جولائی اگست چار ماہ ہم نے بریڈنگ نہیں کرنا اگست پہ اینڈ پہ دوبارہ میٹنگ کیل کر دیں گے تاکہ ستمبر اکٹوبر میں جو بچے پیدا آنا شروع ہوں گے وہ پھر مہتدیل موسمیں پیدا ہوں گے تو ماداؤں کا بھی نقصان نہیں ہوگا سیدان البلار تو رہتا ہے کہ وائپر ٹائپ چیز لے گیا ہیں بزار سے سیلیں جی ایک بار اب چل کے ذرا ہرگوشوں کی صورتحال کا جازہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آفیس میں چل کے احبار کا بھی مطالعہ کرتے ہیں آج انہوں نے تو باندھ کیا ہوا ایدر سے سیلیں ہوں یہاں سے جازہ لے لیتے ہیں موٹا موٹا ہی ہیں دوسرے پنجرے میں ابھی ہرگوش یہاں پہ شفٹ نہیں کیے مجھا یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی ائر کولر انسٹال نہیں ہوئے اس لئے ابھی ہرگوش پر رہے ہیں سارے وہ ساری مادائیں ہیں کیونکہ بریڈنگ سیزن بھی ہم نے بھی سٹاپ کر دیا تو اس کی ہوسکتا یہاں پہ شفٹنگ ان کی لیٹ ہو جائیں اگر بریڈنگ سیزن ہوتا تھا پھر ہم نے جلدی انہیں شفٹ کر دینا تھا یہاں پہ اور اس سائیڈ پہ جو بلیک سولجر کی ٹریز بن گئی ہیں وہ بھی آگئی ہیں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ دو دو کا ایک سیٹ بن گیا یہ دو کٹھی ہیں ادھر اس میں ایک پیج ڈال دیں گے ادھر اور ادھر اور بیک سائیڈ پہ سب میں نا تو یہ پھر سارا ایک فریم بن جائے گا جب یہ ان کو موو کرنا ہوگا تو یہ پیج نکالیں گے تو یہ جو یہ جوٹا جو یہ سیپریٹ ہو جائے گا یہ وہاں اس کو مرضی جہا مرضی پھر نا ہم موو کر سکیں گے تو یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ پورشن چھٹا یہ اوپر آ جائے گا ایک پہ چار آ جائیں گے چھے جائے گے چوبیس چوبیس دبے اس میں آ جائیں گے لارووں کے چوبیس اس میں یعنی کہ اٹھالیس فورٹی ایٹھ ڈبے یہاں پہ لارووں کے آ جائیں گے آپ یہ دکھاتے ہیں آپ کو جسے کہتے ہیں لاغ کیج یعنی کہ میٹنگ کیج فلائس کا یہ میٹنگ کیج ہے چھے فوٹ تقریبن اس کی ہائٹ ہے چار فوٹ چڑائی ہے ایدھر سے بھی چار فوٹ ایدھر سے بھی نا اس کے بیچ میں ایدھر ہم پھٹا لگا دیں گے تو یہ دو پورشن بن جائیں گے تین بھائے چار کے دو دو پورشن اس میں مکھییں چھوڑیں گے اب مکھیوں کا ایشو یہ ہے کہ اگر ہم انہیں مینگنیوں پر رکھتے ہیں جو کہ سمیل فری کام ہے تو مینگنیوں کو ہمیں تھوڑا سا پرانا کرنا پڑے گا شاید اتنی فریش مینگنیاں نہیں چلیں گی اور اگر ہم انہیں رکھتے ہیں فروڑ کے چھلکوں پر سبزیوں پرانیوں پر تو پھر اس میں سمیل آئے گی یہ ایک چیلنج ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے کار لینا ہے تھوڑا سا ایکسپیریمنٹل تیرباتی طور پر بشاک تھوڑی سمیل آتی ہے کھلکوں پر ہم نے کار لینا ہے اس کو چلا دینا ہے تیربہ ہو جائے کہ بنتا گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی سوچی پر آدھے بنتا گیا اگر ہم سوچتے رہ جائیں گے نہ پھر کچھ بھی نہیں کار پائیں گے تو کچھ کرنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کچھ کار ڈالیں سوچیں نا اس لیے ان کا بھی نیچے مٹی سیدھی کر کے اب اچھے طریقے سے لگ گئے ہیں پھٹے اب یہ کتے دیکھیں دونوں ریلیکس موڈ میں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ گوندل صاحب نے کال مشورہ دیا ہے ادھر مٹی ڈال دیں اس کی اوپر پانی چھڑکا کر دیں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ کام ہدھ کریں پھر پرفیکٹ ہے لیبر سے کروائیں تو وہ پانی ڈالتے نہیں تو مٹی ریت بڑی گرم ہو جاتی ہے اس بات سے بھی ڈال لگتا ہے تو چلیں اس کا یہ حال ہے کہ یہ پھٹے تو موجود ہے نا ادھر ریت ڈال کے وہ اس کو گھیلہ کر دیتے ہیں صبح دو بہر شام ان کا دل کی ایدھر چلے جائیں گے کہ گرم ہوئی تو ادھر آ جائیں گے اس طرح کام چل جائے گا گرمی کی صورتحال بڑی سے بردست ہے جی مئی میں یہی آلت ہے تو جون جلائی میں کیا بنے گا جنتر کو بھی پانی لگا ہوئے میں حساب لگا رہا ہوں کہ جس قدر ہم پانی لگائے جا رہے ہیں جنتر کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اسے تو ہم حرید لیتے کہیں سے یہاں لوسن حرید لیں وہ سستہ بھڑ جانا ہے اس قدر پانی لگا کے فائدہ نہیں ہوتا فاصل کو خاص طور پر جنتر یاسی فاصل تو یہ بارشوں سے چیزیں ہوں تو بہتر ہے لیکن بارشیں ہوئی نہیں رہی پچھلے دو افتے سے جب سے ہم نے لگایا ہوئے برحال اچھے کی امید رکھنی چاہیے یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ بارشیں شروع ہوگی تو ہوتی رہیں گی اس کے بعد میں پانی نہیں لگانا پڑے گا میں آپ کو آج ایک خوش رہنے کا سیکرٹ بتاتا ہوں سیکرٹ یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا پیٹ بڑھانا ہونے لیں کیونکہ جو لوگ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو وہ اپنا پیٹ بڑھانی ہونے لیں کیونکہ پیٹ فیٹ رہتا ہے بندے کا تو بندہ ہیلتھی سمارٹ ایکٹیو اور خوش رہتا ہے تو یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے جو آپ کو کسی نے نہیں بتانا اس لیے جو بندہ اپنے آپ سے مطمئن ہوتا ہے اپنے جنگی کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے خوش رہنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اپنی فیزیک کو حراب نہیں کرتا کبھی بھی پیڑ موٹا نہیں ہونے لے گا اس طرح کی کوئی بھی اپنے جسم میں کوئی بدہ پان نہیں آنے لے گا یہ ایک سیکرٹ ہے یاد رکھیں گرمی بڑی نبذست ہے اور گاڑی آج فیلال موجود نہیں ہے تو لڑکہ لڑکے سے کہتے ہیں کہ ابھی اتار کی آئے جا گئے ہمیں منصور کے گارے جو چھوٹا بھائی نے اس کے گارے کہ وہاں پر سولر لگ رہا ہے چل کے وہ چیک کرتے ہیں سولر ہند میں کیا پیک کر کے آئل کی پیکنگ آ رہے ہیں فیلال لوسن کی صورتحال بھی کافی مادوم ہو چکی ہے اس کا بھی نیا سٹاک جلدی مگوانا پڑے گا سلی ہے جی 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 دیکھنا سولر لگانے والے آئیوں میں اندر آش پڑا رہا ہے مار موڈر سیکلوں کا آج گھار میں کوئی بندہ نہیں سلی ہے جی سلی ہے جی موڈر لگیں یہ اس نوان کیلئے پلیٹا آئی ہے سولہ ہی نہیں ہے سولہ کنے کلو وارڈ ہے نو کلو وارڈ نو کلو وارڈ صحیح دارہ تین تین کے سیٹ ہے نا جی چار لائنے بارہ وہ ہوگی تین چودہ دو پیچھے سولہ پلیٹوں کا سیٹ نو کلو وارڈ اب جناب نوان اتارنے جائے گا اس کے موٹر سیکل بلک میں کڑا کیا رہا ہے فولی گرم ہوگا کام حراب ہوگی اس کو تو اب پانی سے ٹھنڈا کر رہے ہیں سیٹ کو وارنہ اپنی سیٹ جال جانی ہے آج کل ویسے نہ صحیح سولہ پہنے جو ہے نا پوری ایفیشنسی پہ کام پہ رہے ہوگی پتہ چلا ہی سولہ مہنگا بھی ہوگیا اس کے در اس کی ڈیمانڈ بڑھ گیا اب سولہ جو ہے وہ مہنگا ہوگیا بیری بند ہوتی ہے آر بندہ سوڈر لگوانے لگوانا چاہ رہا ہے بھی لاہر فیکٹری پہنچ گئے اس لئے تدور سے نکل گئے اس کچھی لاشی رہتے ہیں تو انہوں نے بتا ہے ایک شیر بھی آئے روک سکو تو بارش کی پہلی بھوندوں کو روکو خود رہا ہے چیک کرو پہلا آج دوسری پر ریشپی پناہی گیا کہہ رہے ہیں کچھی لسی تو مہکے گئے یہ لسی کی مجبوری جنمی ملجی پناہا ہے ایفیشنس پہنچ گئے دودھ کا دانہ بیری سال پیسدے ہیں مجھے دا نا سڑے دا دن مجھے اچھے یہ ہے ٹراؤزر اچھے اب شرٹ دیکھ رہے ہیں اچھے وہ بینگ میں ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیدہ لیدہ سے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے لیدہ سے اچھے یہ اس پر ٹراؤزر پر کوئی نہیں نکھا ہوا کچھ بھی ٹراؤزر جی ہے وہ سنسپات ہے ٹراؤزر کے جو یہ سائیڈیس کو کلوز کروا ہے تب یہ مشکین ہوگا ہے اچھے ٹھیک اب ساڑھے چھے ہو گیا تقریبا اب موسم کافی بہر بہتر ہو گیا ہوگا اب نکل کے یہاں سے چلتے ہیں سبزی فام پر آج ایک ڈرائیور اس گاڑی کا بھی انجان آئل ٹینک کر کے لے کے آگیا شیشہ بھی تک جہی نہیں ہوا ایدھر دیوار بن چکی ہے اور آگے پیش رفت فیلال کوئی نہیں ہوا اچھی ساتھ اسی ساتھ ساتھ ستاسی سی جھنی کے گیا تو سی پیچھو کی نہیں ہوا پچکو وخت پس ہوگا د پس کی تھوگیں ہے 870 رویہ نہیں ہے 8 رویہ 8 رویہ پہنے داس نہیں آدمی 8 رویہ پہنے داس نہیں آدمی پہنے داس نہیں آدمی ریٹ کاٹ گیا 8 رویہ پہنے دیوہ ستارہ ستارہ سور پی کیوں لو لیاو پھر ساتھ سو رویہ دے دے سو رج بھی جی ڈوبنے والا جی بلکل آج انہوں نے بڑیاں اتاری ہیں جب یہ بڑیاں اتارتے ہیں اس کی نشانی یہ ہے یہ اس طرح یہ سوید سوید ہے ڈونڈیاں ندرانے لگ پڑتی ہیں یہ دیکھا نا سوید سوید تازی جائے بڑیاں اتاریں یہ ہے نا جیسے یہ یہ جانے کے در سے یہ تازی اتاری گئیں گے یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے اور یہ ایک ایسی سبزی ہے جس میں ویسٹی جاب کی لازمی ہوتی ہے کچھ بڑیاں جو مرضی کرنے آپ وہ رہی جاتی ہیں آپ کی نظروں سے وہ جل جاتی ہیں یہ دیکھیں نا یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے سادھ والی بھی بڑی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ نہ جاتی ہیں وہ دیکھیں وہ نیچے بھی کچھ نہ کچھ بڑیاں اس میں میں نے ساب لگایا نا پانچ فیصد کم اس کم فسل جو آپ کی ہے نا وہ اس لئے ویسٹ ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ ملتی نہیں اس کا رانگ اسر میں اسی طرح ہوتا ہوتا ہے جس طرح پودے گا ہے وہ پی رہ جاتی ہیں وہ جب بڑی ہو جاتی ہیں پھر نظر آتی ہیں کہ یہ تو رہ گی تھی سورج مکھی کا جو مو ہے یہ بھی شاید سورج کی طرف ہی رہتا دین کو یہ ہی خیال رہتا ہے اب پتہ نہیں ہے یہ پکی ہوئی ہے کہ کچھی ہے میرے صاحب سے تو ابھی کچھی ہے کیونکہ میں یاد ہے پشتی بار جب یہ پک گئی تھی تو اس کا یہ دانیں جو نا یہ کالے ہو جاتے ہیں اب یہ دیکھ رہیں کہ ساری بنڈینوں نے ادھر سے اتا رہی ہے تاجی تاجی یہ ادھر سے اتا رہی ہے یہ اتا رہی ہے ساتھ ہی وہ دیکھیں ایک بیچ میں بڑی اسی لگی رہ گئی یہ مسئلہ جو ہے اس پڑی میں لازمی طور پر آتا ہے یہ جناب بیلی بیٹھی ہوئی ہے یہ ناصر کے آٹھ کے بوتر گھا گئی ہے ایک کو را دی چیزیں ایک کو را دی چیزیں اور خوز پہ انکر نے رہ گیا مگر مگر پنجار کو آنے گئے چل سیگے میں تورنس پر ہیں ہم تو کوئل کے بلکل قریب پہنچ گئے ہیں اب ہے پتہ نہیں کہ ہم پہ نظر نہیں آرہی لیکن ہے اسی درخت پہ یہ تو مرد ہے زیرہ آرہ زیرہ کوئل وہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے پھر صحیح نظر نہیں آرہی زیرہ دیکھیں پھلوں سے لڑا ہوا یہ درخت ہے اور اس پہ بیٹھ کے وہاں یہ کھاتی ہو وہ کدر ہے سرکار گھنٹی بیکھی تو میں ملان آگے دران دیلے یا ریڑا راکھ لیئے پتہ دنے نہ لگے گئے کیا تھے ریڑا لیئے ہاں نہیں اللہ سوڑے فارچونر دیتی دے ریڑا لیڑا دی کڑی لوڑے کسی پا میں ریڑے دے بھی ہوئے سرکار مہت وڑے یہ بھی گل بڑی ریڑے دی پچھان ہو جنی کرنے زاہری بات ہے من پچھان دے پتہ جے ہو جنے پھڑا کریں اور پھر کھالی 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 بھی اٹھے بیٹھیں بلادری ساڈی اٹھیں بیٹھیں بھر بھر کیدر جا رہے ہو پاس طور پھر چاہت ہے پیار ہے پیار نے کھچھ لیا پھر چاہت ہے مگنا تیسرا صاحب ہو گئے اسی کھڑا نہ تیم دیتا ہے نہ کھڑا بھلایا جی مالش سے ہی نہیں کردھا پینڈہ پیڑ کر لابندے ہاتھ پیٹے لانے پھول لانے ساڈی تو اسی مالش ناک رہے ہیں کوئی شیرنی ساڈی لاس رو پکی اسی لیا جی کر گیا ہے نہیں یہاں دے میمہ لے آتھ لائیں پیٹے ہیں اب شیرنی آتھ لانے ساڈی کو سود فرکا لے آتھ لے آتھ لے چل مجھے پیٹے لانے پیٹے ہیں چل مجھے پیٹے لانے پیٹے ہیں شیرنی لانے اچھا کلو سرکار اے ہی باتی دریحن باتی تری یعنی دو تری باتی نو اگڑے میں نہیں باتی نو اے ہنچڑے میں نہیں میں آپ ہوں آج رو ہوں سرکات آپ ہوں آج شیرنی ساڈی بالی کری کدے نہیں آکھے کدے زیمت اندتی کدے سمجھو کہ اینجی شیرنی ہوئی دی نا تسی کنے کی موٹی شیرنی دا ہوئے ٹھیک باتی ہوئی شیر آلی کھیر باتی جاستے رہا ٹھیک باتی تریحنو آج دو تریحن سرکار آو باتی نو تریحنی دا خطی حمدی ہے باتی آجان دی خطی تھے باتی باتی نو آجان باتی پہلی ہوں دی ہر سرکار ہے باتی دن بعد پہلی ہوں دی ہے اچھا باتی دبا آجانا اچھا باتی نو اچھا مرزن کی تھی پسید ہوئے سرکار اٹھے پہنچ جائے پہنچ جائے ہوئے پہنما ی intellectual پہنم فارم تو آنمی اللہ تعالیٰ سید دے دعا کردے رہے ہیں جی شیرنی اللہ وڑتے رہے ہیں پیارے سل شیرنی نامی دے گا کام چال جیتا چال چی کے پھر تیتی تیرے نواز تیتی تیرے نواز تیتی تیرے نواز ترکار سیتے قسمیں چول گیاں چکے تواڑے بزرگاں باستے بھی دعا کرنے آئیے رہا باستے بھی تواڑے باستے بھی پتران تواڑے باستے شیرنی دے گا کام چکے تیرے کار joins کیا شیرنی دے گا کم چاہ کر دے گا worlds تدur Quand ہے کہ جانAddید نے اب Credii ریڈا کھوڑا بھی ہے یا ریڈا کھچر یا ریڈا کھوڑا بھی تو اسے ہیر بھی ڈکھنے ہیں ایسا اپرا آجاندہ پر ماسیدہ پھتا رہے ہیں مطیب تھے آمان آسی آلے بیل کرتا باتین باتین آجی آہاں میرا ہرزین چھلکھے ٹھیک لو جی باتی تریخ کو آئے گا کتوں کی فوری فوج یہاں پہ رہتی ہے اب جب دروازہ لگ جائے گا تو یہ بگار ہو جائیں گے اس سے کہتے ہیں ٹریل آف ڈسٹرکشن یعنی کہ انسان نے یہاں پہ سنتی ترقی کی اور بڑے اچھے کام کی ہے انسانیت کے لئے وہاں پہ اس کے کافی سارے ایسے پہلو بھی سامنے آئے کہ جو وقت کے ساتھ انسان کے لئے ہی نقصان دے ثابت ہوئے نا اسے کئی ملے ایسی ہیں جن کے پانی کے وجہ سے زمین کے اندر کا پانی جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے اور ادھر سے عبادیاں ہتم ہوگی کیونکہ وہ پانی پینے کا قابل ہی نہیں رہا تھا کئی ایسی انڈسٹری ہیں جہاں پہ انتہائی پولوشن ہوتی ہے دوان کے چیزیں وہاں سے عبادیاں ہاتم ہو جاتی ہیں یہ جو تماتر ہیں ان کے مجھے پودوں کے سامنے آدھیں جو بھی تماتر کا پودے در خو لیٹا ہوا ہے جو مرچی ہیں ان کے پودے سے ہی کھڑے ہیں اور جو بینکن ہیں ان کے پودے سے ہی کھڑے ہیں تماتروں کے جیوز ہی پودے ہیں بڑے بڑے لمبے لمبے گرے ہیں جمیرے ہیں جو چھوٹا تماتر ہے اس کا مسئلہ ہے سارے ٹوماٹروں کے مسئلہ ہے یہ ٹوماٹر ہے یہ ٹوماٹر ہے یہ بینگن ہے پودہ کھڑا ہے یہ بینگن لگا ہونا تو یہ ہوا میں ہے تو یہ ٹوماٹر چیک کریں یہ ٹوماٹر تو نیچے زمین پر پڑے پڑے گال جاتے ہیں ایسے لگتا ہے سامن کے بادل میں لیکن دوہاں جا رہے ہیں لنگڑو بھی آگیا کہیں سے گھوم پھر کے چلے لنگڑو اندر چلو ادھر اب دھوڑا لنگڑا لنگڑا آنا تھوڑا بہتر ہو گئے بائے بائے لنگڑو نجیب بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آرزو تھی ملاقات کی کئیں سال سے کچھ حبر ہی نہیں کہاں دن گزارا کہاں رات کی اجالوں کی پرییاں نہانے لگیں ندی گنگنائی حیالات کی آج کا دن بھی گزر گیا جی کافی گرمی تھی تالیس پچ تالیس ٹمپریچر تھا بی ایس ایف لاروہ کے بارے میں مزید سرچ کی تو پتہ چلا کہ تازہ مہنگنیوں پر بھی کسی ہاتھاں انہیں رکھ سکتے ہیں اگر مویسٹر کنٹرول کر لیں اور اس پر آپ ٹھوڑی چی سرچ کریں گے باقی بطہوں کے انڈے نیچے تھوڑے رہ گئے ہیں دو چار دن تک دیکھتے ہیں اگر نہیں بچے نکلتے تو انہیں ضائع کر دیتے ہیں اب جو بھی بطہیں بچے انڈے دیں گی تو وہ ہم اٹھا لیں گے ان کو نہیں بٹھائیں گے کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوگی ہے اب اگر ان کو بٹھائیں گے تو ان کی حالت بھی نہ حراب ہونے کا حدشہ ہے ہر گوشوں میں کیونکہ ہومیڈیٹی کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے اس لیے آج دو بچے ہلاک ہوئے اس لیے بریڈنگ ان کی روک دیا تھا جو بچے ہیں وہ سارے مفوض رہے ہیں اور مادہ بھی مفوض رہے ہیں دعا کہ آگے وہ جو ستمبر میں بریڈنگ سن شروع ہو جاتا ہے اگرست میں ہی گیا لیں تو اس تک یہ بچے سارے جانور میں مفوض رہے ہیں نقصان نہ ہو بطہ کہ بچے کی حالت تو بڑی حراب ہے جی الٹا پڑا ہے ہے بھی زندہ ہی دیکھیں نا ایسی افرس آنی جاتا ہے یہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے مشکل ہی سروائیو کریں یہ دیکھیں نا اب تو اسے پانی بھی پلانا پڑنا ہے خود دے پانی بھی نہیں پی پا رہا نا دیکھیں زیادہ کھانے والا تو چکر ہی کوئی نہیں کھانا بھی خود کھلانا پڑے گا کھالو 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 تو اس کو ایسے لیتا ہے جس سے فالچ ٹائپ نہیں کوئی مسئلہ بن جاتا یہ بن گیا نا شویب ابھی تک بہر ہی ہے وہ واپس نہیں آیا تو آتا ہے تو اسے دکھاتے ہیں دوبارہ مامے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں دیکھیں برم سوپر تاک اس کا کیا بنتا ہے آپ پانی پلائے تو اسے کوئی ہوش آیا ہے مامے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں اسے آپ کو پانی پلاتا رہا آج یہ ڈیوٹی پہ کون ہے ببلو ببلو ڈیوٹی پہ ہے تو ببلو بلاگ رہا ہی تو بچ کے نہ جانے پائے ٹھیک ہے کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ماما ہاں تو کھانا کھا رہا ہی اور ماما ہاں ان کو بتا دیا ہے کہ بچے کو پانی پلانا ہے ہود کھانا کھلانا ہے تو امید ہے بات جائے گا تو رات ہوگی آپ کرتے ہیں آرام صبح انشاءالت بار ہوگی ملاقات اللہ حافظ اور آج ہمارے رات کے کھانے میں پینگاوسیس فش ہی نہیں